تو یہ جو میاں بیوی کی رشتے میں جو خلل آتا ہے اور اس میں جو پرابلمز آتے ہیں ان کو آوائیڈ کرنے کے لیے ایک کانسپٹ پوری دنیا میں آپ رائج ہو گیا ہے کہ بچوں کو جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا جو پلان کر رہے ہیں اپنی شادی کو ان کو شادی سے پہلے ایک ڈسکیشن کرنی چاہیے آپ اس میں اب یہ دیکھئے بہت ہی ایک دلچسپ بات ہے کہ کیا ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کیا ہم ان کو جانتے بھی ہیں ہم کسی کو دیکھ تو سکتے ہیں ہم کسی کو جان نہیں سکتے جاننے کے لیے ایک پورا عمل ہے احادیث ہیں کہ سفر کیا ہو اس سے بزنس کیا ہو اس کا رویہ دیکھا ہو پتہ چلے کہ ایک انسان کیسا ہے یا آپ پہلے سے اس کو جیسے کزن میریجز ہوتی ہیں جانتے ہوتے ہیں کہ کون کس عادت کا ہے کس طرح کا ہے تو جب ہم اس رشتے کو اس پیمانے پہ دیکھیں گے کہ ہم نے کسی طرح سے اس کو توڑنے والی طرف نہیں جانا رکھنے والی طرف جانا ہے ہم نے اس رشتے کو کرنا ہے شادی کرنی ہے اور کل کو بچے ہونے ہیں نیچرل کانسیکوینس ہے ایک نہ ہونا اللہ کی دین ہے اس میں کوئی وجہ ہو سکتی ہے میڈیکل ڈیزنس ہو سکتی ہے تو کیا ہمیں شادی کرنے سے پہلے کسی کو جاننے کا حق ہے اسلام میں تو بہت زبردست حق ہے کہ ماں باپ کو یہ حکم ہے کہ بچوں کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی اب یہ مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی کہ تھوڑی سی اگر آپ گہرائی میں جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرضی جو ہے وہ ستی مرضی نہیں ہے وہ ایسے مزاق والی مرضی نہیں ہے اس میں دونوں سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ آپ دونوں کو اگر اس رشتے میں باندھیا جائے منسلک کر دیا جائے تو کیا آپ دونوں کے لئے قابل قبول ہے تو یہ جو ایک کڑی ملے گی اور وہ دونوں آپس میں اتفاق کریں گے تو اس سے پہلے یہ ایک بہت بڑی اور اہم بات ڈیولپ ہو رہی ہے ابھی ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوئی آپ اپنی اتداد سے بھی اندازہ لگائیں کہ بہت کم لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی شادی سے پہلے اپنے سپاؤز کے بارے میں کچھ جان لیں دوسری بات یہ کسی فیس بک سے یا میڈیم سے سوشل میڈیا سے جاننا بھی کوئی جاننا نہیں ہے اور اس سے بھی اگلی بات کہ کسی کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے جانچنا اور دیکھنا بھی کوئی جاننا نہیں ہے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ڈرائنگ روم ہمارے معاشرے کی اور ہمارے گھر کی ہماری معاشرت کی اکاسی نہیں کرتے ہم کوشش کر کے اس کو ایک جزیرہ بناتے ہیں ایک الیدہ کی انٹیٹی بناتے ہیں جس میں لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہم ان کو نہیں جانتے ہیں یہ ہمارے ہمسائے میں جو اکثریت ہے ہندوستان میں وہاں کے کلچر میں ہزاروں سال سے ایک روایت ہے کہ جہاں آپ نے شادی کرنی ہے ان کی رسوئی تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے رسوئی آپ جانتے ہیں کیوں رسوئی کچن کو کہتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چھوٹی سی بات ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے کلسیکل کلچر ہے ہمارا کہ اگر آپ کسی کی رسوئی میں جا سکتے ہیں کسی کی کچن میں جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ایک اندازہ ہو سکتا ہے اس گھر کی معاشرت کا ڈرینگ روم سے نہیں ہوتا کسی کانفرنس میں بیٹھ کے کسی فنکشن میں جا کے کسی شادی حال میں کٹھے ہو کے وہاں سے آپ ایک دوسرے کو نہیں جانچ سکتے تو اس کو میں یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا اپنی اس بات کو کہ اس کو جانچنے کا جو بہترین طریقہ اس وقت یورپ نے ایجاد کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی اپنے مطبر قابل احتمال بزرگ کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس میں ڈائل آگ کریں اور اب دیکھیں کہ سب کے پاس ہی موبائل فون ہے سب کے اکثریت سوشل میڈیا پہ ہے تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے کہ بہت ہی پردہ دار بیٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایک کانفرنس کال ہم کریں اور دونوں سیروں پہ وہ سپاؤز بیٹھے ہوں متوقع امیدوار جو شادی کے ہیں تو ایک درمیان میں بندہ بیٹھ کے وہ گھر کا کوئی فرد ہو سکتا ہے وہ آپ کا ٹیچر ہو سکتا ہے وہ آپ کا منٹور ہو سکتا ہے وہ میل ہو سکتا ہے وہ فی میل ہو سکتا ہے وہ ٹرانس جنڈر ہو سکتا ہے کوئی بھی بندہ جو درد ہے آپ کا جس کے بارے میں دونوں کا ٹرسٹ ہو کہ یہ ہمیں محبت سے اور دردی سے سن رہا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ہماری مدد کرے کہ ہم ایک دوسرے کو جان لیں اب جاننے کے لیے بہت ضروری سوالات ہیں اب جب ایک بندہ اپنی ذمہ داری اٹھاتا ہے وہ میں جیسے میں کہتا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے فری حاضر ہوتا ہوں ہر وقت اویلیبل ہوتا ہوں جو بھی مجھے اپلائی کرتے ہیں میں کہتا ہوں آجو میرے پاس آکے بیٹھ جاؤ بات کرو میرے ساتھ جو ولنٹیر کرتا ہے جس کو آپ مقرر کرتے ہیں اگر آپ کو اس پہ اعتماد ہوگا تو وہ آپ دونوں کو انوائٹ کرے گا چاہے اسالتن بیٹھے ہوں اس کے پاس چاہے آن لائن بیٹھے ہوں کہ وہ آپ دونوں کو انوائٹ بھی کرے گا اور انسٹیگیٹ بھی کرے گا کہ آپ وہ سوالات کریں جو بہت ضروری کرنے والے ہیں کتنے ہی اہم ترین سوال ہیں زندگی کے بارے میں جو ہم آپس میں شادی سے پہلے نہیں کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے زندگی کے بارے میں اس دواجی زندگی کو شروع کرنے سے پہلے کہ کیا میرا جو سپاؤز ہے جس سے میری شادی ہونے چاہ رہی ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ میڈیکلی فٹ ہے دیکھیں یہ کتنی ایک امپارٹنٹ بات ہے کہ شادیاں ہوئی ہیں اس وقت ہمارے پاس کوئی دھائی ہزار کے قریب کیس ہے کتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ذہنی اور جسمانی امراض کے بارے میں قدیم ہسٹری موجود ہے دس دس سال پندرہ پندرہ سال سے دونوں کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں یہ پرابلم چل رہا ہے دونوں کو اپنی بیماری کا پتہ ہے اور یہاں ہمارے معاشرے میں جس طرح ہر بندے کو بہت شوک ہوتا ہے ایک دم مشورہ دینے کا میڈیسن بتانے کا لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں ماں باپ کو کہ آپ اس بچے کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہیں لگتا شادی کر دیں ٹھیک ہو جائے گی یہ جھوٹ ہے بالکل یہ خودکشی والی بات ہے ذینی امراض کا علاج شادی نہیں ہے پہلے علاج ہے پھر شادی ہے اب جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح سے لوگوں کی منت سماجت کر کے رود ہو کے ناراض ہو کے جڑکیاں دے کے کسی کو ان کو میں کسی نہ کسی طرح سے کسی سیکیارٹسٹ کے پاس ریفر کرتا ہوں ہم سارے لوگ ہی بارڈر لائن پہ ہیں ہم لوگوں کو بالکل نہیں اندازہ اس بات کا کہ ہم سب ذینی طور پہ اپنے اپنے اندر بے شمار امراض کے جراسیم لیے بیٹھے ہیں جب آپ کو غصہ آتا ہے آپ کو برطن توڑ دیتے ہیں جب آپ کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں جب آپ کسی کو ماں بہن کی گلی دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے وہ جو لائن ہے وہ کراس کرو اس وقت آپ وہ جو ایک ذینی مریض کا اور اپنے آپ کو جو صحت مند کہنے کا ایک آپ کا خیال ہے وہ متاثر ہو گیا کیونکہ آپ نے وہ عمل کیا جس پہ جو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں جب آپ کوئی ایسا کام زندگی میں کر رہے ہیں جو آپ کرنا تو نہیں چاہتے لیکن آپ سے ہو رہا ہے اور وہ برا ہے اور آپ اس پہ شروندہ ہیں یہ ذینی مرض کی طرف جانے کی پہلی نشانی ہے کہ آپ کے بریک فیل ہو گئے میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے یہ برا کام ہو میں نہیں چاہتا میں اپنے بچوں کے سامنے گالی گلوش کروں میں نہیں چاہتا میں ایک کمزور عورت پہ ہاتھ اٹھاؤں میں نہیں چاہتی ایک خاتون جو ہے کہ اس کو اپنے خاند کو سرعام رسوا کرے اس کو بدنام کرے لیکن اس کا غصہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتی اور جب اس سے وہ سارا بھڑاس نکل جاتی دونوں طرف تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کام تو غلط کیا تو یہ جو پہلا میں نے ارز کیا کہ جب آپ دونوں میاں بیوی کے طور پہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں یا آپ اپنے بچوں کو آج پیرنٹس بھی بیٹھے ہیں میرے پاس بچوں کی شادی کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے نوٹ کرنے ہیں وہ یہی ہے کہ اس بات کو بہت فرنکلی پوچھ لیا جائے دونوں طرف سے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کا علاج کرانا چاہیے پہلے اور پھر اس کے بعد شادی کی تاریخ تائے کرنے چاہیے باقی ساری چیزیں سیٹل ہو گئیں اگر لیکن اس سوال کو پوچھے بغیر دنیا کی اکثر ممالک میں شادی پیپا بندی ہے میڈیکل ٹیسٹ ضروری کر دیا گیا ہے بازفول کو کئی ٹیسٹ ایسے ہیں جو معذور بچوں کی پیدائش کو روکتے ہیں تھلسیمیا کا ٹیسٹ ہے یہاں ہر شہر میں تقریبا وہ اب مفت ہو جاتا ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو شادی سے پہلے اپنا تھلسیمیا ٹیسٹ کراتے ہیں کسی کو میرا یہ کہنا ریکویسٹ کرنا باپ کی حیثیت سے میں ستر سال کا آدمی ہوں میں بچے چھوٹے بچے بیس پچیس سال کے لڑکے کی منت سماجت کرتا ہوں کہ بچے آؤ کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں چل کے کس سے بات کرتے ہیں یہ میرے ٹھیک کرنے والا کام نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے اس کو ڈاکٹر صاحب کی ضرورت پڑی تو وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے ایک دم سے اس کے اندر ایک ریاکشن پیدا ہوتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں بھی اسی طرح سے مریض ہو سکتا ہوں خدا نہ خاصتہ پاگل پان کا جب مجھے غصہ آتا ہے جب میرا اپنا ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے جب میں اپنے اوپر اپنا کنٹرول ختم کر دیتا ہوں تو اگر کسی کا یہ لیول ڈسٹرب ہے جیسے آپ لوگوں کو سب کو علمیہ صحت دے لیکن ہم میں سے اکثر ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کی شگر زیادہ ہوتی ہے جب وہ ٹیسٹ کرائیں گے تو ایک خاص لیول سے ان کی شگر زیادہ ہو تو اب ہم اس کو بلیم تو نہیں کرتے اب میں پچیس تیس سال سے ڈیابیٹک ہوں تو کیا میں مجرم ہوں آپ کا کہ میں ڈیابیٹک کیوں ہوں میں ہوں ڈیابیٹک کسی کو بلڈ پریشر ہے کسی کی کڈنی خراب ہے کسی کو کوئی اور زندگی بھی پرابلم ہے تو کیا اس میں اس بچہرے کو کوئی قصور ہے تو باقی ساری بیماریوں کے لیے تو بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو زینی امراض کے لیے کیوں نہیں جاتے حالانکہ زینی مرض میں جو آپ کا ذاتی امراض ہیں جب میں نے بیماریوں کا ذکر کیا باقی جتنی بھی ہیں ان کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے اس خول سے ہے میرا جو بیٹھا ہوں میں انسان پین ہوگی مجھے ہوگی پرابلم ہوگی مجھے ہوگی موت آ جائے گی اس بیماری کی وجہ سے میری آئے لیکن زینی اگر مجھے کوئی مرض ہے تو میں پورے خاندان کو بیمار کر دوں ماں باپ کو بیمار کر دوں گا بہن بھائیوں کو بقائدہ بیمار کر دوں گا آپ جان رہے ہیں میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ اور اگر یہ کیفیت ہے تو سپوز کا کیا حال ہوگی اگر خدا نہ خاصتہ شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ بچے آپ کے اس طرح کی سیچویشن کو فیس کر رہے ہیں تو اس میں بس ایک ہی بات سوچنے والی ہے کہ جب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے اور ڈاکٹر کے پاس دوائی موجود ہے ذینی امراض کو ٹھیک کرنے کی تو ہم ریگولر لے لیں یہ جو انگزائٹی ہے یہ جو ٹینشن ہے یہ جو ڈپریشن ہے یہ جو خودکشی کی طرف مائل کر دیتا ہے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو یہ پرابلم ہے سپاؤزز میں سے آلریڈی میریڈ لوگوں میں سے ان کو فوری طور پر علاج کے لیے لے جائیں لیکن پری میریج کونسلنگ میں اگر آپ نے اس بات کو ڈیٹرمن کیے بغیر یہ تیہ کر لیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہو جائیں یا کوئی بندہ آپ سے یہ کہے نہیں جی میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں دوائی لے آتا ہوں اس سے اس سے میں ٹھیک ہوں یہ نہیں کافی یہ کافی نہیں ہے ابھی ایک کیس تھا اسلام آباد میں ایک پولیس میں ہمارے صاحب ملازم تھے تو ان کی جو بیوی ہے اس نے مجھے یہ شکایت کی کہ ان کو پرابلم ہے ان کو فیزیکل پرابلم ہے کوئی تو میں نے ان سے رابطہ کیا تو وہ ناراض ہو کے اپنے پیرنٹس کے گھر بیٹھی ہوئی تھی تو اس بندے سے جب میرا رابطہ ہوا سپاؤزز سے تو اس نے کہا جی میں نے علاج کرا لیا میں ٹھیک ہو گیا میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ ایک بیٹی کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے دو سال سے وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھی تیرے کہنے پہ میں اعتبار نہیں کر سکتا ایم سوری آپ جن ڈاکٹر صاحب سے علاج کر آیا مجھے ان کا فون نمبر دے دی اور اس نے مجھے ان کا فون نمبر دیا پھر میں نے ان ڈاکٹر صاحب کو فون کیا اسلام آباد میں تھے بہت اچھے آدمی تھے خود ان کو کوویڈ ہوا ہوا تھا لیکن جب انہیں پتا چلا کہ میں کس پرپس کے لیے اسے رابطہ کر رہا ہوں تو انہوں نے بہت اچھا رسپونس دیا انہوں نے بتایا جی بلکل یہ پہلے تو مجھے پتا نہیں تھا اب آپ نے مجھے پرچیف ویٹس ایپ کیا تو مجھے سمجھ آگئے میں نے اس بچے کا علاج کر دی اور یہ ٹھیک ہے یہ اب شادی ہوئی ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سیچویشن ہے پھر میں نے اس کے والد کو بچی کے اس آدمی کو اور اس بچی کو اپنے پاس بلایا ان اس کو بٹھا کہ میں نے فیصلہ یہ کیا اپنے طور پر تجویز کیا فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں تجویز کیا ان کو کہ آپ جا کے اپنے سسرال کے پاس قیام کریں دس دن کے لیے اور وہ جو بہت ناراض لوگ تھے ان کو میں نے کہا کہ آپ دس دن اس کی بہت آؤ بھگت کریں یہ آپ کا بیٹا ہے اس کی خدمت خاطر کریں اور ان دونوں کو اکٹھا رہنے کا موقع دیں دس دن کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے تو وہ ایک ایسا کیس تھا کہ جو ایک پروسس سے ایک میڈیکل پروسیجر سے وہ بندہ ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ دو چار دن کے اندر وہ بچی جو ہے وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلی لیکن یہ سارا پروسس یہ بہت مشکل ہے اس سے بہت آسان ہے کہ ہم پہلے سے اس بات جو آدمی کسی سے شادی کا خواہش مند ہے جو منت سماجت کر رہا ہے کہ میری شادی ہو جائے یہاں پہ کیا وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کہ اخر اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے اس کی میڈیکل کسی ایشو کے بارے میں تو اس کا میڈیکل کرایا جائے اور اگر کوئی میڈیکل کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہے اگر یہاں پہ میں اپنی یہ گھڑی میری گم ہو جائے اور مجھے شک ہو جائے کہ دو تین لوگ جو یہاں سامنے میرے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے پاس ہیں تو میرا رائٹ ہے کہ میں مجھ کی تلاشید ہوں میرا رائٹ ہے میری گھڑی گم ہوئی ہے اور مجھے ان میں سے مل جائے گی گھڑی واپس تو یہ جو رائٹس ہیں ہمارے یہ ہیومن رائٹس ہیں کسی کی میڈیکل کے بارے میں پتا کرنا کسی آدمی کے بارے میں کسی عورت کے بارے میں اس کے ذہنی اور جسمانی امراض کا پتا کرنا ایک یہ سوال ہے اس سے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے ایک بچی ہے جس کا ایک کیریئر ہے پورا کیریئر ہے اس نے ایک ڈگری لی ہے اس نے ایم بی بی ایس کی ایفرز کریں اس نے ایم فل کیا ہے اب اس کی شادی کا مرلہ آ گیا ہے دونوں اس بات پہ متفق نہیں ہو پارے کہ یہ شادی کے بعد نوکری کرے گی کہ نہیں کرے گی کیوں نہیں اس بات کو تیع کر کے ہم کریں گے شروع اپنی زندگی کو کیا پرابلم ہے وہ کون سی قسم خالی آپ نے جس کو توڑا نہیں جا سکتا اور اس سے یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ تیع کریں کہ کیا یہ بچی اپنے کیریئر میں جائے گی یا نہیں جائے گی کیا شادی کا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ اپنے اس پورے کیریئر کو پوری ڈگری کو پورے مستقبل کو چھوڑ کے اس گھر میں بیٹھے گی اور اگر دونوں میاں بی بی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اور وہ جو میں نے کہا کہ کونسلر کے ساتھ بیٹھے ہیں کونسلر کون ہے وہ کوئی خاص سپیسیفک کوئی بندہ نہیں ہے وہ آپ کا اپنا مقرر کیا ہوا ایک منٹور ہے آپ کا ٹیچر ہے آپ کا محلے کا کوئی بزرگ ہے آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ ہے لیکن پیرنٹس نہیں ہونے چاہیے یہ میں پیرنٹس کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں میں خود پیرنٹس ہوں میرے بچے میریڈ ہیں پیرنٹس یہ کام نہیں کر سکتے جن کی بیٹی کی شادی ہونے جاری ہے وہ تو بہت خوف میں ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بات سامنے نہ آئے کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آج اگر کسی بیٹی کا رشتہ اس وجہ سے ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹ جائے یہ اچھا ہے تو پیرنٹس کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جن چیزوں کی طرف ہم بات کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے اور بعد میں پھر آپ کو بھی اس دسکشن میں شامل کرتے ہیں کہ یہ ضروری چیزیں ہیں پھر ایک آدمی اور عورت یہ تیع کر لیتے ہیں دونوں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی نوکری کرو گی میں آپ کو بالکل آپ کی جو جوب ہے اس میں پورا تحفظ دوں گا آپ اپنی زندگی آزادی سے اپنے کیریئر کو اڈاپٹ کرلو گی اب اس نے انتہائی امانداری سے اپنی ہونے والی بیوی سے یہ وعدہ کر لی اس میں مجھے کوئی شک نہیں میں درمیان میں بیٹھا ہوں کونسلر ہوں تو اب یہ جو دونوں آپس میں خوش ہو گئے دونوں کہ میرے تو ہونے والے خواند نے مجھ سے وعدہ کر لیا وہ قسم خالی کہ بالکل تم نوکری کرنا فکر ہی نہ کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں یہ بات دونوں میاں بیوی کے لیے کافی ہو سکتی ہے جہاں پھر وہ کونسلر کی پوزیشن سامنے آئے گی لیکن کونسلر کے لیے یہ سیٹیسفیکشن کی بات نہیں ہے کونسلر کے لیے ایک لڑکے اور لڑکی کا جو دونوں ایک پسند کی شادی کرنے جا رہے ہیں یا فیملی ان کی شادی ارینج کروا کے بیٹھے ہوئی ہے یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے جو آپ کی کونسلنگ میں مدد کر رہا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے جو آپ کا بزرگ ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے والدین اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ رخصت ہو کہ بیٹی کسی گھر میں جاتی ہے تو وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ جو سوسر ہیں وہ کہتے ہیں یہ گھر سے باہر نہ نکلے یہ نوکری نہ کرے اب خاند چاہتا ہے نوکری کریں خاند کی مالی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ اکیلہ اس گھر کو چلا سکے لیکن وہ جو گھر کا کلچر ہے ان کا تو یہ جو کلچر کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو اس گھر کے اندر کا ایک معاملہ ہے جس میں ان لوگوں سے بہت واضح طور پر اس بات کی کلیریفکیشن ہمیں چاہیے تو اس کو کرنے کے لیے یہ پری میریج کونسلنگ کا کانسپٹ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے آپ نے ان چیزوں کا پوچھنا ہے ہم نے شادی کے بعد کب بچہ پیدا کرنا ہے ہم نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں اگر ہم دونوں نے جاب کرنی ہے تو ان بچوں کو پالنا کس نے ہے اس میں یہ جو اونچ نیچ آئے گی ریلیشنشپ میں اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے کیا تین چار بچے پیدا کر کے ایک عورت کو قید کرنا مقصد ہے ہمارا کیا وہ گھر میں ان بچوں کی وہ کہہ گیا وہ کچھ اور کرنے جو گئی رہی نہیں تو یہ جو پلاننگ ہے یہ بھی پری میریج کونسلنگ کا حصہ ہے آپ نے پہلے اس بات کو تیع کرنا ہے ان چیزوں کو کہ وہ سوال جو کل کو اٹھیں گے اور جو کل کو سوال ڈسٹرگ کرے ان سوالوں کو اٹھانا یہ پری میریج کونسلنگ کا پرپس ہے یہ مقصد ہے اس کا اور جیسے میں نے ارز کیا کہ کوئی اس میں قباحت حرج ممانعت نہیں ہے یہ رائٹ ہے اور یہ میں کہتا ہوں ہیومن رائٹ ہے یہ انسانی حقوق کا ایک اولین حق ہے کہ بندہ اپنا فیصلہ خود کرنے کی پوزیشن میں ہو تو وہ کرے نہ کہ وہ ادھر ادھر سے انفلنس ہو کے فیصلہ کرے اب یہاں پہ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے اس وقت کہ بچیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں یہ ایک نیا مسئلہ ہے میرے سامنے تو اس وقت ڈھائی ہزار کیسوں میں یہ مسئلہ ہے کہ موسٹلی لڑکیاں زیادہ پڑھ گئی ہیں کمپیٹیشن میں وہ آ رہی ہیں ایکزامز میں ان کے نمبر زیادہ آ رہے ہیں ان کی ڈگرییاں بہتر ہو رہی ہیں اور ان کے مقابلے میں بچے ہمارے جو ہیں وہ پچھڑ رہے ہیں پیچھے رہ رہے ہیں اب یہاں پہ وہ سوال آ جاتا ہے کہ پھر کمپیٹیبیلٹی کس کو کہتے ہیں کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک بہت پڑی لکھی بچی کی شادی کسی ایسے ہی انپڑ بندے سے کر دیں انپڑ کا مطلب یہ نہیں وہ تک ڈگری نہیں ہے اس کے پاس جس کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ڈگری کوئی یہ یہاں پہ کلیر لی آپ سمجھ لیں پیرنٹس بھی اور آپ خود بھی کہ آپ کے سپاؤز کے پاس ڈگرییاں ہونا ضروری نہیں ہے ڈگری یافتہ جاہل لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں میرے سمیت آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں بے تاشا ڈگرییاں ہیں لیکن کسی کام کی نہیں ہے بگاڑا کچھ نہیں ڈگریوں نے لیکن اگر کسی کے پاس کوئی ہنر ہے کسی کے پاس زندگی گزارنے کا سلیکہ ہے کمپیٹیبیلٹی بہت ضروری ہے اور کمپیٹیبیلٹی کسی چیز کی اس کے لیے ایک لفظ انگریزی میں ہے انٹیلیکچول کمپیٹیبیلٹی کہ آپ دونوں کیا انٹیلیکچولی کمپیٹیبل ہیں آپ ایک بات خاند کر رہا ہے بیوی بیچاری کو سمجھ ہی نہیں آرہی یا بیوی ایک بات کنوے کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور خاند کو اس بات کا پتا نہیں اس کی ابجد کا بھی نہیں پتا اس کو ای بی سی کا بھی نہیں پتا کمپیٹیبلنگ کے سیشنز میں بیٹھ کے کسی ہمدرد آدمی کی موجودگی میں یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کمپیٹیبل ہیں ہم دونوں گزارا کریں گے کوئی ہرج نہیں ہے ڈگری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ بہت اچھا اور آئیڈیل رشتہ ہو سکتا ہے کپل بہترین زندگی گزار سکتا ہے لیکن اگر اس بات کو دیکھے بغیر ماں باپ شادی کر دیں جیسے میں نے پچھلے دنوں ایک ٹاک میں آپ کو بتایا ہے جو بہت رولا دینے والی بات ہے کہ سعودی ریبیہ میں ایک بچی بیٹھی ہیں جو شادی کر کے گئی ہیں ایک انجینئر کے ساتھ اور وہ پلمبر ہے وہاں پہ اور بالکل انپڑھے اور ان کی شادی کسی نے دھوکے سے یہاں کروا دی ہے ان کو پتا نہیں چلا ان کو شو اس طرح کیا گیا ہے بنایا اس طرح گیا ہے کچھ لوگ جن کا یہ کاروبار تھا شادیاں کروانے والا انہوں نے اس طرح کا کوئی ڈراما سٹیج کیا کہ وہ شادی ہو گئی اور وہ ڈاکٹر وہاں پہنچ گئی تو وہاں جا کے اس کو پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو اب اس بچی کا کیا پرابلم ہے مجھ سے رابطہ کیا اس نے تو یہ کہا کہ میری یہ بات جو ہے میں آپ سے مشورہ لینا چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں ایک ایم بی بی ایس بچی ایک انپڑ پلمبر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے میں نے اسے پروب کیا میں نے کہا میرا بیٹا آپ اپنے پیرنٹس سے بات کرو دھکھا ہوا ہے اس نے کہا جی میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہو ہوئے آلریڈی وہ بیمار ہیں تو جو ہی ان کو پتا چلے گا اس بات کا تو مجھے بہت ڈر ہے کہ وہ خدا نہ خستان نقصان نہ ہو جائے تو میں ادھر گزارا کر لیتی ہوں میں زندگی گزار لگے آپ مجھے کوئی ٹپس دیں تو یہ سیچویشن جو ہے یہ کس نے پیدا کی یہ ہماری اس غفلت نے پیدا کی کہ جس کو بہت آسانی سے کور اپ کیا جا سکتا تھا جس کے بارے میں معلومات کٹھی کی جا سکتی تھی بندے کو جاننے کی کوشش کی جانی چاہیے تھی یہ جو اندہ دھوند شادیاں کرنے کا کانسپٹ ہے کہ ایک دم سے ایک رشتہ آ گیا ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھنے کا جو خیال ہے ہمارا یہ بہت خطرناک ہے اس کو ہمیں آوائیڈ کرنا ہے اس کو سوچنا ہے کہ ہم ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا نہ سمجھیں یہ میں نے دو تین آسپیکٹ آپ کو بھی بتائے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو مثال کے طور پر دونوں گھروں کا جو کلچر ہے اس میں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ماں باپ کے درمیان کوئی اس طرح کا حادثہ تو نہیں ہوا ڈیورس والا ایک بچہ جو ہے اس نے جو دیکھا اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو جس حالت میں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ لے کے اس نے اگلے گھر میں جانا ہے کوئی بیٹی ایسی تو نہیں ہے جو اپنی ماں کا امپیکٹ لے کے نہیں آئے گی اپنے باپ کا امپیکٹ لے کے نہیں آئے گی کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جس کو اپنے ماں باپ کے جو پرابلمز ہیں اس نے انفلنس نہ کیا ہو تو یہ بھی ایک دیکھنے والی بات پورے ایک انڈرسٹیننگ کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو سارٹ اوٹ کرنے کے ضرورت ہوگی یہاں ایک چھوٹی چی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اپنے دہات سے اس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی اس بات کو سمجھنے کے لئے ہمارے گاؤں میں جو بڑے بڑے میں جب بہت چھوٹا تھا گاؤں میں تھا پھر شہر آ گیا پڑھنے کے لئے تو جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے تھے جو پگڑ والے اور بڑے اور موتبر تو وہ چائے پی رہے ہوتے تھے تو کوئی مکھی گر جاتی تھی تو وہ پوری پیالی الٹا دیتا تھے کہ مکھی گر گی یہ چائے میں تو میں نہیں پیتا ایک اور چائے کا کپ لے لیکن انہیں بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کے پاس دیسی گھی پڑا ہوا ہے اور اس میں مکھی آگے تو اٹھا کے باہر پھینک دیتے اور وہ بالکل مائنڈ بھی نہیں کرتے شاید میں مکھی گر گئی انہوں نے مائنڈ نہیں کیا نکال کے پھینک دی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اس طرح کے آپ نے بھی دیکھے ہیں اس طرح یہ روز مرہ کا ہمارا زندگی کا مشاہدہ ہے اس بات کو یہاں سمجھ لیں آپ اگر آپ کو جو سپاؤز مل رہا ہے اس کی ویلیو ایک کپ چائے اور ایک کپ دیسی گھی کے برابر ہے وہ کمپیریزن ہے اس کا کہ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ایک کپ چائے والی ہیں اور اس کے اندر ایک بہت خطرناک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے ایک مکھی ہے جس کو نکلنا چاہیے تو آپ آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ کپ میرے لیے چائے کا نہیں ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں لیکن اگر اس میں اور بہت سی خوبیاں ہیں کہ وہ ایک مکھی کی علودگی جو ہے وہ اس کی باقی خوبیوں پہ ہوئی نہیں ہو سکتی تو پھر آپ نے وہ ایک مکھی نکالنے کے لیے کونسلنگ کروانی ہے اور کرنی ہے اور ڈسکس کرنا ہے اور آرگیو کرنا ہے تو وہ مکھی نکل سکتی ہے پھر دونوں کی رضا مندی سے وہ چیز جو ہے اس میں کلیریٹی آ جائے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں ان چیزوں کا پتہ ہے یہ جو ہمارے گری شیڈز ہوتے ہیں شخصیت کے یہ ہم اپنے محبت کے رشتوں میں ظاہر نہیں کرتے وہ جو میں نے ڈرائنگ روم والی بات کی ڈرائنگ روم میں ہمارے گری شیڈز نظر نہیں آتے وہ بیڈروم میں نظر آتے ہیں کچن میں نظر آتے ہیں لیکن عام زندگی میں ہم ان کے اوپر پردہ ڈال کے رکھتے ہیں شدی سے پہلے اس ریلیشنشپ میں اگر آپ نے کامیاب ریلیشنشپ میں جانا ہے اور اللہ کرے کہ آپ ساری کامیاب ریلیشنشپ میں جائیں تو اس کے لیے آپ کو سارا سچ بولنا چاہئے اگر آپ ساری بات سچ کر سکتے ہیں افورڈ ایک بات یاد رکھیں آپ لا آف نیچر ایک بہت اہم فنومنہ ہے ہماری زندگی میں قدرت کی طرف سے کچھ چیزیں تیہ ہیں ایک بات یاد رکھیں آپ جتنا جھوٹ آپ میرے ساتھ بول رہے ہیں اتنے جھوٹ کی مجھ سے توقع رکھیں آپ یہ آپ بالکل نہ سمجھیں کہ آپ نے تو مجھ سے جھوٹ بول لیا تو میں نے آپ سے سارا سچ بولنا ہے یہ نہیں ہوتا اگر آپ نے اپنے کمپینین کے ساتھ ڈسکشن میں کوئی اپنے گری شیڈز چھپا لیے تو کل کو آپ کے اس کی گری شیڈز بہت بلیک نظر آئیں گے پھر آپ کو یاد آئے گا لیکن جو بچے میرے پاس آتے ہیں شادی کے بعد ان کو میں یہ کہتا ہوں سارا سچ نہیں بولنا بہت سے شادی کے بعد جو رشتے خراب ہوتے ہیں وہ سارا سچ بولنے سے بھی ہو جاتے ہیں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا ہے سارے سچ بھی بولنے والے نہیں ہوتے ہیں لیکن شادی سے پہلے جو پری میریج کونسلنگ آج ہمارا سبجیکٹ ہے اس میں سارا ہی سچ بولنا ہے کیونکہ اس کے بغیر بزارہ نہیں ہے اور وہ سارے سچ قابل قبول ہوتے ہیں یہ جو ہمارا خیال ہے کہ میں کسی کے نقص نکال رہا ہوں کسی کا عیب دیکھ رہا ہوں اتنا ہی بڑا عیب آپ میں بھی تو ہے دیکھنے والے کے لیے دونوں اپنی اپنی آنکھیں رکھتے ہیں دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتا چل رہا ہے اس میں یہ پرابلم ہے اس میں یہ پرابلم ہے اب کتنے گھر ہیں ایسے ہمارے جہاں پہ بیٹیاں شادی ہونے کے بعد خدا نہ خستہ بیوہ ہو کے آ جاتی یا خدا نہ خستہ ڈیورس ہو کے آ جاتی ہم لوگ اس بات کو بھی چھپا کے شادیاں کرتے ہیں کتنی بچیاں میرے پاس آئی ہیں جنہوں نے کہا جی ہمجد یہ ہی نہیں بتایا انہوں نے کہ آپ کی یہ جو نند ہے یہ اس نے اسی گھر میں رہنا ہے ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا تو یہ چیزیں جو گری شیڈز ہیں جو ہماری زندگی کے اندر اگر اس بات کا پتہ ہو کسی کو فیملی کو وہ اتراز بھی نہیں کر سکتے بعد میں اس کو شکایت بھی نہیں بڑا سکتے لیکن ہم یہ چیزوں کو چھپا کے اگر شادیوں میں لے کے آئیں گے ان کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ چیزیں کور ہو جائیں گے اس زمانے میں اس معاشرے میں آپ کے رشتہ داروں میں کچھ چیز کور ہو سکتی ہے بھلا اب اگر ایک اس طرح کے بچے سے شادی ہوتی ہے فیملی میں تو آپ سوچیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی سٹنگز اس طرح کے سیشنز زیادہ سے زیادہ اپنے محلے میں جا کے کریں اپنی سطح پہ کریں اپنے اردگرد کے محلے والوں کو بلا لیں اور یہ ساری بات ہم ریپیٹ کریں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ کل کو یہ کچھ ہونے والا ہے اس کو ہم آج کیسے آوائٹ کرسے ایک بات جو پری میریج کونسلنگ میں میرے پاس اگر کوئی آئے گا آپ میں سے یا جو لوگ آ رہے ہیں میرے پاس تو میں ایک بات پہ بہت زیادہ توجہ دے رہا ہوں بندے کے مذہب اور مسلک کے بارے میں اس کے عقیدے کے بارے میں یہاں مجھے بہت کمپلیکیشنز ہیں بہت سے کیس ہیں میرے پاس جس میں اس تضاد کو اس وقت لیو میریج میں لوگوں نے اگنور کیا اور بعد میں پتا چلا کہ اب بچہ پیدا ہوئے تو یہ کیا ہوگا اس کو ہم نے کس مسلک میں لے کے جانا ہے یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے شادی سے پہلے اگر آپ کی کراس مسلک میں شادی ہو رہی ہے کراس ریلیجن میں شادی ہو رہی ہے تو ان چیزوں کو تیہ کرنا بھی پری میریج کونسلنگ کا سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ کل کو جو ہمارا بچہ پیدا ہوگا اس کا مسلک اور مذہب کیا ہوگا اور اس بات پہ جو جھگڑے ہیں وہ میں آپ کو یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا یہ نابناسب لگے گا مجھے لیکن میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بچی نے مجھے کہا کہ میں پریگنٹ تھی میں نماز پڑھ رہی تھی تو میری ساس نے مجھے پیچھے سے دھکا دے کے گرا دیا جائے نماز پہ کہ تم غلط نماز پڑھتے ہیں کافی تفصیل سے بات ہو گئی آپ سب کا بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کے مجھے پڑھتے ہیں